25 جولائی کو آزاد جمہو کشمیر میں ہونے والے الیکشن کے نتائج وہاں کی حکمران جماعت نوازلی کے علاوہ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکے ہیں چونکہ اس الیکشن کے نتائج یہ تاثر بھی بنائیں گے کہ پاکستان میں اگلے عام انتخابات میں کونسی جماعت حکومت بنائے گی آزاد جمہو کشمیر کے الیکشن سے پہلے وہاں جس طرح کی پرجوش انتخابی مہم اور سیاسی سگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں اس کی ایک وجہ پاکستان کا موجودہ سیاسی ماحول بھی ہے پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کا بننا کپتان حکومت کے خلاف آپوزیشن کی مہم چلنا اور پھر پی ڈی ایم کا ٹوٹنا اس کے بعد پارلیمنٹ پہ آپوزیشن اور حکومتی عراقین کا آپس میں بھیڑنا ان تمام تر واقعات کا اثر اور گہری چھاپ اس بار آزاد جمہو کشمیر کے الیکشن میں بھی نظر آ رہی ہے اگر مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو اس وقت اس کی جانب سے کشمیر میں سیاسی تحریک مریم نواز کی سرباہی میں چل رہی ہے یاد رہے کہ اس وقت کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اس وقت کشمیر میں کئی مضبوط سیاسی دھڑے موجود ہیں جو اپنی سیاسی طاقت انتخابات کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں جاری نواز لیگ کی الیکشن مہم میں اس وقت شہباز شریف والا گروپ نظر نہیں آ رہا لیکن مریم نواز اس وقت پیش پیش ہیں اور یہ باور کرانا چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز اب بھی سیاسی طور پر زندہ ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس خطے میں کوئی جماعت ٹکر دے سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ نواز کی شکل میں موجود ہے تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ اگر کسی طرح مسلم لیگ نواز آزاد جمہو کشمیر میں اپنی حکومت بچا جاتی ہے تو یہ سن دوہزار تیس کے انتخابات کی طرف ان کا پہلا قدم ہوگا تحریک انصاف کی جب بات آتی ہے تو اس بارے میں سیاسی ماہرین کہتے ہیں کئی سے پہلے یہ بھی دیکھا گیا کہ جماعت مسلم لیگ نواز سے سیالکور کی نشست اور کراچی میں پیپس پارٹی سے چند ہلکے ہار گئی ان واقعات کے پیش نظر ایک بیانیہ بنا کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن شاید نہ جیت پائے اسی لیے اس وقت کنگز پارٹی ہونے کے ناتے پی ٹی آئی کی اولین خواہش ہے کہ وہ کشمیر کے انتخابات جیت جائے تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ اس معاملے میں جہاں دیگر دو جماعتیں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں وہیں پیپس پارٹی بارہ دوہرائے جانے والے اس بیانیے کو پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے کہ پیپس پارٹی کی سیاست صرف صوبہ سندھ تک محدود ہے پی پی والوں کا کہنے ہے کہ پیپس پارٹی کو صرف سندھ کے جماعت کہنا غلط ہوگا ان کا اصرار ہے کہ پیپس پارٹی ایک قومی جماعت ہے جو پچھلے پچاس سال سے سیاست میں ہے آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بنتی رہی ہے ہاں اس وقت اس کے کمزور ہونے کا تاثر ضرور ہے جس کو بھی بس پارٹی کا عیادت پیچھے چھوڑنا چاہتی ہے تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ شاید آزاد کشمیر کا پہلا الیکشن ہے جس میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کوئی سیاسی جماعت نہیں لگا رہی جس کی بنیادی وجہ شاید کشمیر کے حوالے سے بدلتے ہوئے حالات اور پولیسیاں ہیں اس وقت پاکستانی جماعتوں کا انفرادی مقاصد اس الیکشن میں نمائے طور پر نظر آ رہے ہیں جس کا براہ راز کشمیر کی سیاست سے لینا دینا کم ہے روایتی طور پر پاکستان کے زیر انتظام آزاد جمع کشمیر میں اسلامباد کی حکمانہ جمعہ تھی ہمیشہ انتخابات جیتی آئی ہے اور سیاسی پندت اس بار بھی ایسی ہی کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر معمولی اپسٹ نہ ہوا تو تحریک انصاف کی فتح کا امکان زیادہ ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اسٹیبلشمنٹ پر پولیٹیکل انجننگ کا الزام ضرور آئیت ہوگا جیسا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ہوا تھا الیکشن سے کچھ ہفتوں قبل ہی کچھ باز سیاستانوں کی جانب سے اپنی پارٹیوں سے الہتگی اختیار کرنے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت سے اس رائے کو مزید تقویت مل رہی ہے عام طور پر پاکستان میں عوام اور میڈیا کشمیری سیاست سے لا تعلق دکھائی دیتے ہیں لیکن بلاول بھوٹر زلداری مریعہ نواز اور کئی وفاقی وزراء کی الیکشن مہین میں شرکت سے انتخابات میں وقتی طور پر دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اگر سن 2019 میں انڈیا کی جانب سے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے خصوصی حیثت ختم کرنے کے بعد آزاد جمعہ کشمیر میں پہلے عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں ووٹرز کے لیے ذات برادری شہری مسائل اور ترقیاتی امور کافی اہمیت رکھتے ہیں کشمیر کے تنازعے اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور انڈیا مخالف تقریر بھی سننے کو ملتی ہیں لیکن کافی حد تک یہ جذبات الیکشن مہین کی بیان بازی کردانے جاتے ہیں اس الیکشن میں آزاد کشمیر کی عوام کی رائے قسم جا رہی ہے یہ حقیقت بھی اس بار سامنے آ جائے گی اس بارے میں پر ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ اس بار دیگر جماعتوں کے مقابلے میں ایک نئی سیاسی جماعت تحریک انصاف وفاقی سطح پر برسر اقتدار ہے اور سوال یہ ہے کہ وہاں کی موجودہ رولنگ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کیا اقتدار قائم رکھ پائے گی احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اگر وہ انتخابات جیت جاتی ہے تو فیڈریشن کے ساتھ ان کا میل جول تال میل کیسے ہوگا میرے خیال میں اس بار کے انتخابات میں یہ ایک نئی بات ہوگی بلال کے خیال میں آزاد کشمیر میں عوام کی رائے پاکستان کے دیگر علاقوں سے خاصی مواسلت رکھتی ہے اس وقت پی ٹی آئی کو اس لئے بھی برتری حاصل ہے کیونکہ جو بھی سیاسی جماعت وہاں جیت جاتی ہے اسے وفاق میں قائم حکومت سے تعاون کی بہت ضرورت ہوگی اور اس وقت پی ٹی آئی کے وفاق میں حکومت میں ہونا اس کے حق میں جا سکتا ہے اب ذرا پاکستان کے زیر انتظام آزاد جمہو کشمیر کا انتظامی رہانچہ بھی سمجھ لیتے ہیں یوں تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا اپنا جھنڈا قومی ترانہ قانون سازی ساملی صدر وزیر آزم ہائی کورٹ یہاں تک کے اپنا الیکشن کمیشن اور ٹیکس وزولی کا انتظام بھی ہے لیکن سیاسی اور انتظامی طور پر یہ پاکستان سے منسلک اور اس کے کنٹرول میں ہے ماضی میں مقامی پارٹی مسلم کانفرنس سیاسی اثر سوکھ رکھتی تھی لیکن آہستہ آہستہ کشمیر کی سیاست میں مرکزی دھارے میں شامل پاکستانی جماعتوں کی چھاب خاصی نمائہ ہے یہاں کا سیاسی نظام ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کے دو ایوان ہیں آزاد جمہو کشمیر کانسل ایوان بالا ہے جس کے پندنا رکنے ہیں کانسل کے آٹھ ممبر کشمیر جبکہ چھے پاکستان سے نامزد کیے جاتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے صدور اور آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم اس کے ممبر ہیں جبکہ اس کی سلارت وزیراعظم پاکستان کے پاس ہے ایوان زیری قانون سازی سمبلی 18 سال سے زائد امن کے ریجسٹر ووٹرز کے ذریعے براہ راست منتخب ہوتی ہے قانون سازی سمبلی کے 35 منتخب آرکین ہے جبکہ آٹھ نشستیں خواتین، ٹیکنوکریٹ، علماء اور ویرون مرک رہنے والے کشمیریوں کے لیے مقصوص ہیں 35 منتخب آرکین میں 12 پناہ گزین شامل ہیں جو پاکستان میں ہی کشمیر سے باہر مقیم ہیں 25 جولائی کو ہی پناہ گزینوں کے نشستوں کے لیے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوابیں ایک ساتھ ووٹ ڈالے جائیں گے جس کے نتیجے میں یہ الیکشن خاصی اہمیت کے حامل بن چکے ہیں یہ انتخبات کشمیر کے 33 اور 12 پناہ گزین حلقوں میں قرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق ان انتخبات میں 28 لاکھ ووٹرز اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آزاد جمعوں کشمیر میں ہونے والے انتخبات کا انڈیا اور پاکستان کے آپسی تعلقات پر بھی کچھ اثر پڑے گا اس حوالے سے احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی گہرہ اثر نہیں پڑے گا ہاں یہ ممکن ہے کہ انڈیا کی جانب سے اس کے اثرات زیادہ پڑیں کیونکہ وہاں بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو انڈیا سے الہتگی چاہتی ہیں اگر ایسی جماعتوں کو الیکشن جیتنے کا موقع مل جائے تو عوام کی رائے سامنے آ جائے گی لیکن کیا ایسا ممکن ہوگا اس کے جواب میں احمد بلال محبوب نے کہا کہ یہاں دو باتیں اہم ہیں پہلی یہ کہ انڈیا ایسا ہونے نہیں دے گا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر پاکستان کی وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ ریسیبلیفنٹ اور ان سے منسلک پالیسیوں کی گہری چھاپ ہے یہی حال انڈیا کی یونین لیول کی حکومت کا بھی ہے دونہ جانب انہ ناصر کو جو موجودہ حکومت اور ریاست سے ویزار ہیں انہیں جیتنے یا سامنے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا